بسم اللہ الرحمن الرحیم اس دنیا میں کون انسان ایسا ہے جس کو مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑتا وقفے وقفے سے مختلف قسم کے مسائل اور آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ الگ بات ہے کہ کوئی ان پر صبر کر لیتا ہے ان کو برداشت کر لیتا ہے کسی کو محسوس نہیں ہونے دیتا اور کوئی دوسروں کے سامنے اس کا اظہار کر دیتا ہے بیان کر دیتا ہے اس کو اگر سامنے والا مخلص ہے تو تسلی کے کلمات کہتا ہے غم حلقہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تعاون کرتا ہے اور غیر مخلص ہوتا ہے تو پھر اس کی مصیبت میں مزید اضافے کا سبب بنتا ہے طرح طرح کی پریشانیاں ہیں لوگوں کے سامنے کسی کو اپنے قرض کی ادائیگی کی فکر ہے کسی کو اپنے کاروبار میں نقصان کی شکایت ہے کسی کو اپنے کسی عزیز قریبی رشتہ دار کی تکلیف دے بیماری کا رنج ہے کسی کو اپنے رشتہ داروں کی طرف سے اپنے ہم اثروں ہم عمروں کی طرف سے حسد بغض کینا کی شکایت ہے کسی کو اپنے اولاد کی نافرمانی کی فکر ہے کسی کو اپنی بیوی کے نافرمان ہونے بدزبان ہونے یا بے وفا ہونے کی شکایت ہے کسی کو دینی اعتبار سے فکر ہے کسی کو دنیاوی ٹینشن ہے طرح طرح کے حالات ہیں پھر انسان ان کے حل کے لیے مختلف طریقے اپناتا ہے کبھی کسی عامل سے رجوع کرتا ہے کبھی کسی تعویز گنڈے والے کے پاس جاتا ہے جب اس پر بھی اتمنان نہیں ہوتا تو بعض مرتبہ غیر دینی غیر شرعی طریقہ بھی اپناتا ہے اور پھر بھی مسئلہ حال نہیں ہوتا تو یہاں تک چلا جاتا ہے کہ کسی غیر مسلم تانترک عامل کے پاس جانے سے بھی نہیں ہچسکاتا ہے اس طرح ایک طرف اس کا وقت ضائع ہوتا ہے دوسری طرف مال بھی ضائع ہوتا ہے تیسری طرف اس کے عقیدے پر بھی زد پڑتی ہے اور ایمان سے بھی ہاتھ دو بیڑتا ہے ایمان کو بھی کمزور کر بیڑتا ہے حالانکہ اس موقع پر ہونا یہ چاہیے کہ سب سے پہلے نبوی نسخوں کی طرف ہمارا دھیان جانا چاہیے توجہ جانی چاہیے نبی کی صیرت میں احادیث کی کتابوں میں تلاش کرنا چاہیے ایسے نسخوں کو اس لیے کہ اس میں ہر طرح کا فائدہ ہے اس میں ایک طرف عقیدے کی حفاظت بھی ہے مال کی بھی حفاظت ہے ایمان کی بھی سلامتی ہے اس سے کام بھی نکل جاتا ہے پورے وسوق و یقین کے ساتھ اللہ کی ذات پر توقل کے ساتھ پختہ عظم و ارادے کے ساتھ پڑھا جائے نسخے پر عمل کیا جائے تو غم کا ازالہ بھی ہوتا ہے پریشانیوں کے حل بھی نکلتے ہیں صحبہ کے نام رضوان اللہ علیم اجمعین ہماری طرح انسان تھے سماجی زندگی میں ان کو اسی طرح کی پریشانیوں اور مسائل کا سامنا کرنا ہوتا تھا لیکن ہم میں اور ان میں فرق یہ ہے کہ وہ اپنی ہر مشکل کا حل دینی اعتبار سے تلاش کرتے تھے ہر معاملے کو حل دین کی روشنی میں کرتے تھے مختلف طرح کے واقعاتیں ایک صحابی قرضوں کی وجہ سے پریشان تھی ایک مرتبہ مسجد میں آکے بیٹھ گئے اکیلے نماز کے وقت کے علاوہ اس وقت ان کے بیٹھنے کا معمول نہیں تھا اتفاق کی بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے دیکھا کہا مالی اراکا یا ابا امامہ جالیسا غالبا حزینا کا لفظ بھی ہے اے ابو امامہ کیا بات ہے میں تمہیں اکیلے غمزدہ معمول کے خلاب بیٹھا ہوا یہاں دیکھ رہا ہوں انہوں نے کہا یا رسول اللہ غموں نے گھیر رکھا ہے پریشانیوں نے اہتا کر رکھا ہے قرضے نے پگلا کر رکھ دیا ہے اس لیے بیٹھا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امتیوں کے لیے ماں سے زیادہ شفیق اور رحیم تھے کہا کہ کیا میں تمہیں ایسی دعا ایسے کلمات ایسا نسخہ ایسا وظیفہ نہ بتاؤں کہ اس پر عمل کرنے لگ جاؤں تو اللہ تمہارے غم بھی دور کر دے گا پریشانیاں بھی حل کر دے گا قرضہ بھی ادا کروا دے گا انہوں نے عدباً عرض کیا یا صلی اللہ ضرور بتائیے حضور نے فرمایا فَقُلْ اِذَا أَصْبَحْتَ وَإِذَا أَمْسَيْتَ اللہمَا اِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْحَمِّ وَالْحَزَن وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَل وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْل وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَتِ الدَّيْنِ وَقَحْلِ الرِّجَالِ جب صبح کرو شام کرو تو تم اس وظیفے کو اپنا ورد بنا لو اس کو معمول بنا لو اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں ٹینشن سے سختی سے اگر حضن کر لیں حضن غم سے فکر سے اور بزدلی سے بخل سے آجزی اور سستی اور قاہلی سے لوگوں کے میرے اوپر دباؤ سے قرضے کے دباؤ سے حضرت ابو ممہ نے اس پر عمل کیا کچھ ہی عرصے میں اس کا اثر دکھا اللہ تعالیٰ نے اس وظیفے کی برکت سے ان کی مشکلات بھی دور کر دی غموں کا ازالہ بھی کر دیا پریشانیاں بھی حل کر دی قرضہ بھی ادا کروا دیا لیکن نبی کے پاس آئے کہا رسول اللہ اَرْحَبَ اللَّهُ هَمِّي وَقَضَ عَنِّي دَيْنِ اللہ نے فکروں کو بھی ختم کر دیا ٹینشن بھی دور کر دی قرضہ بھی ادا کروا دیا یہ ہے بہترین نبی نسخہ اور ایسے نسخہ آدیس کی کتابوں میں موجود ہیں میں وقتاً فوقتاً انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھتا رہوں گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو آفیت سے رکھے سلامت والی زندگی نصیب فرمائے مشکلات سے مسائب سے ہماری حفاظت فرمائے جو ہمارے بھائی اس قسم کی پریشانیوں میں مبتلا ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کے حل کے راستے پیدا فرمائے قرضوں کی ادا کی شکلیں پیدا فرمائے اور ہر طرح کی پریشانی کو حل فرمائے